اس سب کو ناکارہ یقین کرتے ہوئے اس سب کو ناکارہ یقین کرتے ہوئے اللہ کی ذات عالی سے محض سب کچھ ہونے کی دعوت دینا عبرہیم علیہ السلام نے یقین کے سکھنے کا یہ راستہ دکھنا ہوا یہ بنیاد قائم کی ہے تو جیسی کو کہتے ہیں کہ جتنی چھوڑے بڑے شکلیں تھی ان سب کا انکار کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی یقین بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا میرے مصنع دوسروں کو توجہ صرف قبلی کی طرف ملکرنے کا نام نہیں ہے بلکہ توجہ اصل دل کی ہے اگر دل اس کا رخ صحیح ہو جائے تو سر سے لے کر پھیر تک سارے عذا کے عمال خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے ہر عزو سے اللہ کا حکم پورا ہونا ہر عزو کا اتاعت پر آنا یہ دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا اور اگرہیم نہیں بلکہ اس کا اندھیان ہوا اس کا اندھیان ہوا کہ جب اس دعوت پر کہ سارے شکلوں کا انکار کرتے تھے ایک اندھا کے ذات کی طرف دعوت تو شکلیں مقابل آئیں کہ شکلیں مقابل آئیں کہ جن شکلوں سے ہم ہونے کا یقین رکھتے تھے ان کی مدد میں ابراہیم کو آگ مڈالیں گے جن شکلوں سے ہم ہونے کا یقین رکھتے تھے ان شکلوں کی مدد کے لیے ابراہیم کو آگ مڈالیں گے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی جس کا پھیلاؤ اتنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا مشکل تھا اور اس آگ کی پرندی اتنے کی کہ ایک پرندہ دیا اگر اوپر سے گزرے تو وہ جل کر ختم ہو جائے ایسی آگ میں ڈالے جانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب تو اپنے مٹھا دیا جوا اور قریب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جارے جب رہے علیہ السلام اپنے ساتھ پہاروں کا اپنے ساتھ ہواں کا اپنے ساتھ سمندر کے پانی کے خرشتے کو لے کر آئے اور یہ کہا کہ عصر کے ہونے والا ہے حکم فرمائیے ہم آپ کی کیا مطلب کریں کہ فرمائیہ احمد علیہ کا خلا کہ جنہیں اللہ کی ذات سے وہ تعلق حاصل ہو جاتا ہے جو مطلوب ہے تو یہ تعلق کو خود بخود اللہ کے غیر سے مستغنی کر دیتا ہے اس لئے کہ انسان کا بزاد ہے کہ کس چیز پر اس کا یقین ہوگا اس کو ترجی دے گا یقین مادے پر یقین چیزوں پر یقین دواؤں پر اگر یقین اللہ کے غیر پر ہے تو اس کو مقدم کرے گا اور یہی ہو جا ہے کہ سارا دین پیچھے ہیں سارے دینی آگئے ہیں حضرت ماتت ہے کہ امت میں بیجنی جو حالت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ باوجود ان کے بیجنی ہے لیکن انسان کا نزاد ہے کہ جس چیز کو یقین اسمجھے تو اس کو ترجی دے گا چنانچہ جبرائیم علیہ السلام نے کمون سب کا انگر کر دیا اممہ علیہ کا خلا کہنا آپ کے حاجت نہیں ہے یہاں سے لکھائیں ممسرین میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جلیل نے کہا ہے تو اللہ سے کہیے سمعے کہ اللہ میں لحظی بے خبر نہیں ہے اللہ میں لحظی بے خبر نہیں ہے اس لئے اللہ کی ترسح حکم براہلان تعقو آیا قلنا یا نار وکونی برد و سلام علیہ الرحیم حالا کہ اللہ رب العزت كل دی سبب ابراہیم علیہ السلام کی آقب جانے کے لئے اجتعمال کر سکتے تھے اس لئے کہ وہ اسطاب کی خاجت بھی ہے مالک بھی ہیں وہ آق جانے والے مادنے کو بجانے کے لئے بجانے والے مادنے کو جانے کے لئے اجتعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن قدرت اس کو کہتے ہیں یہ کسی سبب کی پابندہ ہو یہ قدرت اسلام کی پابندہ ہے میں دوستوں نے کے چیسے حل کروں کہ ہم تو اممہ کی قدرت کو اممہ کی غیبی نظام کے تعدے سمجھ کر چل رہے ہیں اممہ کے ظاہر نظام کے تعدے سمجھ کر چل رہے ہیں یہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب کوئی بات پیش آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے مگر جب یہ ہوگا جب کریں گے اس لئے اس وقت تک امید رہتی ہے جب جب اسباب ہاتھ میں ہو جب اسباب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو نئی نامید رہی ہوتے ہیں حالانکہ امید کی امید تو اسباب کے بعد شروع ہونی چاہیے یہ ذکریہ علیہ السلام محلہ سہرہ اس وقت نانگی جب اولاد کے ملنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں تھا کہ اٹھانوے سال اٹھانوے سال بیجی کے عمر اور ایک سو بیس سال حضرت زکریہ علیہ السلام کے عمر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی خدرت اللہ کی سنت کی بابن ہے ہرکی جنہیں جتنا دنیا کا پھیلاؤا نظام ہے یہ اللہ کی سنت ہے خدرت اس کی بابن نہیں ہے کیونکہ قدرت کو سنت کے بابن سمجھتے ہیں اس لئے قدرت سے استفادے سے محلوم ہے میرے مفتن جو سب ضرور ہو آپ کو امید کا حکم براہ راست ہوا کیوں؟ اس لئے کہ ہم سے مدد براہ راست کی جائے رہی ہے آپ کو حکم براہ راست ہوا یہ ہے یقین کے سیکھنے کا پہلا سبب کہ جتنی ظاہری چھوڑی بڑی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو ناکارہ یقین کرتے ہوئے ان سے نہ ہونے کی دعوت دینا دوسرا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ان کے واقعات کو بار بار دہرانا بار بار بیان کرنا یعنی اجتماعی دعوت میں افرادی دعوت میں بلکہ تنہائیوں میں غور کرنا اس فرق اس لئے کہ میں رفضو کو تو سالزو جو حالات دنیا کہیں بڑی تیزی کے ساتھ ایمان والوں کو نایوسی کی طرف اور اس طرف لے جا رہے ہیں کہ اب وہ مدد ہے وہ نسرتیں ہونے والی نہیں ہیں جو مدد نسرتیں دورے صحابہ نہ ہو چکی اس کے لئے ضروری ہے ناظر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے جتنی غیبی مددیں ہوئے ہیں انہیں بیان کرو وہ تاریخ نہیں ہے جو گزر رہی وہ واقعات ہیں جو واقعات قوامت تک ایمان والوں کے دلوں کے ثابت رکھنے اور ایمان والوں کے دلوں کو جمعنے کا سبب ہے اسی لئے انبارہ علیہ السلام نے فرمایا وَقُلَّنَا قُسْوَ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَائِ غُصْلِ مَا نُسَبِّتُ بِهِ قُعَدَتْ کہ نبی جی ہم سارے نبیوں کے واقعات آپ پر اس لئے رہی کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو جمعنے ہم آپ کے دل میں جمع پیدا کریں یہ کہ خوف ہے اور حالات ہے ایمان والا قلت میں ہیں دشمن کا سرپ میں ہے کہ آپ کے دل کو جمعنے کے لئے ہم آپ پر نبیہ کا واقعات رہی کرتے ہیں آج فرمایا مَوْعَدُتِ وَلْلِقَرَانِ مُبِينَ اور یہی واقعات یہی واقعات نصیحت ہے یہی واقعات قوامت تک آنے والے ایمان والوں کے لئے تذکیر کا یعنی اممہ کے ذاقتوں کے یاد کرانے کے اسباب ہیں کہ اممہ کی مدد کے ذاقتوں کیا ہیں اممہ کی مدد کے ذاقتیں کیا ہیں اممہ نے کن ذاقتوں پر صحابہ کی اور نجل کے مدد کی ہے وہ ذاقتیں ان کے واقعات کے دوان کرنے سے معلوم بھی ہوگے اور ان ذاقتوں کا یقین بھی انہیں واقعات کے بیان کرنے سے اندر اترے گا یہ دو سبب ایمان سیکھنے کے دوسرا سبب یقین کے سیکھنے کا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کی خلاف ہوا ان کے ساتھ غیر قائدات اس لئے عرض کرتے ہیں میں ترمیان نہیں کہہ دوں اس لئے عرض کرتے ہیں کہ حیات الصحابہ حیات الصحابہ حضرت نے جمع کیے سیرتر واقعات اور اس کتاب کا حیات الصحابہ کا اس کی انتیاز شان اور اس کے خصوصیت ہی اس کے اندرانہ دے میرا دل کو جاتا ہے کہ وہ جماعت کو فرد ایسا نہ ہو اس کے پاس یہ حیات الصحابہ اس کے انتیاز مطالعہ میں نہ ہو انہی دعائیانہ نزاج بنے یقین کی سدہ بلند ہو یہ اس کتاب کو انتیاز ہے مجھ سے عرض کے بڑے عالی میں کہہ رہے دیں کہ یہ کتاب فردگانہ اپنے عدوانات کے وجہ سے تمام سیرت کی کتابوں پر حقیقت لے دیں کہ مراکز میں مراکز میں اس کتاب کی اجتماعی تعلیم حیات الصحابہ کی اس کے علاوہ عام لوگوں کو حیات الصحابہ بغور مطالعہ رکھیں چاہیے تمام معاملات اخلاق معاشرہ عبادات ایمانیات سب کچھ بیان کر کے خود صحابہ اکرام کا سارا یعنی طریقہ محلت بیان کر کے آخیر میں حضرت نے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات کو بیان کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اگر ہم ایسے بنے تو اللہ کی یہ تائیدات یہ نسرتیں یہ برکتیں یہ تمام چیزیں مورود ہیں یہ سچ لینے والی ہیں لیکن اگر مفترض دوستو بلگو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اگر یہ ایمان بن دیا تو یہ دنیا ملے گی یہ برکت ملے گی نہیں برکتوں کے حصول کے لیے نہیں ہے ایمان ایمان تو حکم پورا کرنے کے لیے ہے اللہ کی اطاعت ایمان سے مقصود ہے برکتیں مورود ہیں مورود مقصود ہے بہت فرق ہے اللہ کی ذات مقصود ہے اللہ کا فضل مورود ہے اگر وعدوں کو سامنے رکھ کر چلے ہر سمتے دے کہ ایسا نہ ہو کہ تجھے اس محنت میں آگے دنیا کی محبت پر آئے کہ ہاں یہ کام کرو تاکہ برکتیں آئیں کہ نہیں برکتیں مقصود نہیں ہیں برکتیں مورود ہیں وہ صحابہ جو دنیا سے فقر کے ساتھ گئے ہر سمتے دے مطمئن گئے اور جو صحابہ دنیا سے مالدہ رو کر گئے وجیل ہوتے ہوئے گئے کہ اے اللہ ترین کنے ہماری محنت کے بدلہ دنیا ہی میں تنہیں بے دیا اور ہمارے حساب دے دنیا ہی میں تنہیں چکا دیا کہ ہم سے آخرت مجھے دیا جالے اگر تم پر یہ باتی کن بے حیاتی کن دنیا وستمتا تم بے ہا کہ تم دنیا میں سے اڑا چک گئے اور تمہارے یہاں کو حصہ نہیں ہے اس لیے میں بزرگو دوستا عزیزوں عرض یہ ہے کہ یہ جسی اللہ کی غیبیت آئیدات ہے زہر اکرام کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ایک قسم کے حالات میں مورود ہیں اللہ کے وعدوں کے یقین سے اللہ کے حقوں پر جمعیں اس بات کے یقین پیدا ہو کہ اللہ اپنے دین پر چلنے والوں کو کسی زمانے میں زائے کرنے والے نہیں ہے تو تیسے وصل میں نے ارس کیا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبیت آئیدات کے واقعات ان کو بیان کرو تاکہ ہم یہ پتہ چلے کہ وہ کیا ذاتے ہیں وہ کیا عمال ہیں وہ کیا عبادات کیا معاملات تھے جن پر یہ برکتے تھی اللہ کی غیبیت مددی تھی لیکن یہ کہنا کہ بھر وہ تو صحابہ تھے ان کی مدد ہو گئی ہم تو ہم تو صحابہ نہیں ہیں تو کیا نعوذ باللہ یہ بات ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے ذاتے اور تھے آج اور ہیں اللہ کے ذاتے میں قیامت تک کوئی تقدمی نہیں ہے اللہ کے ذاتے وہی ذاتے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تھے وہی ذاتے اللہ کے قیامت تک رہیں گے کہ پورے دین کے ساتھ پوری کامیادی کا وعدہ ہے پورے دین کے ساتھ پوری کامیادی کا وعدہ ہے اگر انجم میں دین نہیں ہے تو کامیادی کا کوئی وعدہ نہیں ہے ملکہ مزید ارد کر دوں کہ جسرے دنیا کے اندر اسباب اور شکلیں اللہ نے بنائی ہے ان اسباب اور شکلوں پر کل وعدہ نہیں ہے اللہ کی خدرت وعدہ کے ساتھ وعدہ حکموں کے ساتھ یا کنا عبدو یا کنا سرین اس کا سارا حفومی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہم نے تجھے جس طرح خالص کیا ہے ردادت میں ہم تجھے خالص کرتے ہیں اس کے آنت میں تجھے ملتنے لے اجتے میرے بنا کو دوستو آجینوں یہ تیسرا سبب یقین سیکھنے کا کہ صحابہ اکرام کی ضعیبی تائدات کے قصے خوب بیان کیا کرو کیونکہ وہ یقینی واقعات ہیں جن پر جن پر یقین کا بننا منحصر ہے اس سے یقین بننا وعدہ ہے نہتر وعدہ کہ یہ کہنے لے کہ وہ صحابت ہیں ان کا دوانہ کیا بالکل یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس دین پر نسرت کا وعدہ قیامت تک کیا ہوا ہے اسی طرح جس طرح اللہ نے نبیوں سے اور صحابہ اکرام سے نسرت کا وعدہ کیا اس طرح یہ وعدہ قیامت تک ہے اننا منحصر و سننا والذین آمونی بلحیات الدنیا و یوم یقوم الاشحاد کہ ہم نسرت کریں گے نبیوں کی نسرت کریں گے انتری معلوماتوں کی اور قیامت تک کریں گے یہ تیسرا سبب ہے یقین کی تقویت اور یقین کی بخصدقی کا جو در سبب ایمان سیکھنے کا وہ حدیثیں وہ روائتیں جس نے ایمان کی آرامتیں بیان کی دیں یہ صحابہ نے کتنا سادہ سوال کیا یا رسیل اللہ ایمان کیسے کہتے ہیں بہت سادہ سوال ہے اور آپ کا بہت مختصر اور بہت سادہ جواب ہے صحابہ نے پیشا کہ یا رسیل اللہ ایمان کیسے کہتے ہیں ہمیں ایمان یا رسیل اللہ آپ نے فرمایا اذا سررت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئیتوں کا پانتموں میں کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غم کین کرے جان لے کہ تم امیر ہے میرے بزرگو دوسرا دیدو ایک منٹ کے لیے میری غور کرو آتے غور کریں سوٹیں کہ کون سا بنا ہو ہے جس میں جغم ہوتا ہے اور کون سا نیکی ہو ہے جس کو کر لینے پر مجھے خوشی ہوتی ہے اور کون سا فریضہ وہ ہے جس کے چھوڑ جانے پر مجھے کوئی غم نہیں ہے اور کون سا گناہ ہم نے ایسا نہیں کیا جس کے کرنے پر ہم خوش بھی ہو اور ہم نے بخوشی دوسرے کو بھی بتایا اگر ایمان کو ایمان کی ان علامتوں میں نہیں دیکھو گے جو علامت حدیث میں ایمان پر بیان آپ سے لمبارزیں بیان فرمائی ہیں اگر ایمان کو ان حدیثوں میں نہیں دیکھو گے تو کبھی بھی ایمان کے زعف کا احساس پیدا نہیں ہوگا اور جس میں سے ایمان کے زعف کا احساس پیدا ہو وہ ایمان سے ایمان کی دولت حاصل نہیں کر سکتا ایمان کے ضعف کا احساس پیدا کرنا مقصود ہے لیکن امت میں ایمان کی طلب پیدا ہو وہ یہ طلب اللہ سے ایمان کی دولت دلوازے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو علم والایمان کا ہے اللہ اس کو دیں گے من یرد علم والایمان اینتی اللہ اس لیے میں محسن رمضا سبزرگو عزیزو یہ چار اسباب یقین کے سیکھنے کے یہ مطبوب ہیں اگر اس طرح ایمان سکھا دوا تو پھر ایمانی صفات اندر پیدا ہوں گی ان ایمانی صفات میں سب سے پہلی چیز جو ممن کے اندر پیدا ہوگی وہ اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا عبادات کی دو بنیا میں ہیں توحید اور تقوید کہ کوئی نہیں کی کوئی عمل تقوی کے بغیر نہیں ہے میرے محسن رمضا سبزرگو عبادات میں قوت لانے اور عبادات ہمیں کمال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے معاملات ہی کرنے پڑیں گے اس لیے کہ تقوی کے بغیر کوئی دیکھیں نہیں ہے ایمان کی علا میں تقوی ہے اور تقوی تمام دیکھنے کی جو ہے اس لیے میرے محسن رمضا سبزرگو ہمیں سب سے پہلے تقوی لنا ہوگا معاملات میں تاکہ عبادات میں کمال پیدا ہو معاملات سے جو لما نے لکھا ہے کہ مسلح پاک ہے کپئے پاک ہے بدن پاک ہے صرف یہی ظاہری پاکی نہیں ہے بلکہ بدن میں دھونے والا خون یہ بھی حرام کمائیوں سے پاک ہو یہ بھی ظاہری تقوی ہے کہ جسم کے اندر دھونے والے خون سے لے کر مسلح پاک ہے کپڑے بدن کا ظاہر یہ سب پاک ہو یہ سب ظاہری پاکی ہے اس لیے کہ دعا یہ عبادات کا مغم دے اور حرام کے ساتھ دعایں قبول نہیں ہوتی یہ ایک مشق نماز پر وہ اللہ کے دھیان کی ہے حقیم صلات علی ذکری کہ نماز موسیٰ میری یاد کیلئے قائم کرو جو آدمی نماز میں اللہ کے دھیان پر نہیں ہے وہ کسی عمل میں ذاکر نہیں بن سکتا کیونکہ جو اللہ کے قریب تر ہو کر بھی غافل ہے جو اپنی محراج میں غافل ہے وہ کسی عمل میں تشدہ کر ہوگا خیل میرے مفترم دوستو بزنگو عزیزو اس پر مشق اس پر مشق کرو اور اس پر محنت کرو کہ ہم نماز سے اپنے مسائل حل کروائیں کہ نماز کے ذریعے برائرات اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا استعین بسبر والصلاح سبر پہلے لائے اس پر ملان کر دیا سبر کیا ہے کہ تقوہ ہو یہ سبر ہے کہ اللہ کے حکامات پر جمنا طبیعت کے خلاف حالات کے خلاف یہ سبر کہتے ہیں جو اس طرح آ جائیں گے وہ اللہ اس اللہ کی اس عبادت کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانیں گے اس کی کوشش کرنی ہوگی اس طرح عددلہ بن نشبت حماتے تھے عدی جمعہ وین کہ اپنی حاجتوں کو فر نمازوں کے لئے اٹھا کر رکھا کرو اپنی حاجت کو فر نمازوں کے لئے اٹھا کر رکھو احمد حضراج مل مکتوبہ کہ حاجت پہش آئیں ہاں فر نماز کے لئے بھانگیں گے کیونکہ فرائد کے بعد دعائیں مقبول ہیں ہر کوئی بھی حاجت پہش آئے اس حاجت کو سے متعلق اسباب کو مؤخر کرنا اور عمال کو مقدم کرنا یہ ہے مشت کرنا کہ ہم اس وقت تک عمال کو مقدم کرتے رہے جب تک ہم براہران عمل کے ذریعے اللہ کی قدرت سے مسائل کا حل ہونہ میں دیکھ لیں اس کا مطلب ہر جیس یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہیں کیے جانے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے اسباب سے روکا نہیں جاتا صرف فرق ہے تقدیم اور تاخل کا کہ کونسا کام پہلے کروگے تو قدرت کا وعدہ ہے قدرت ساتھ ہے اور کونسا کام پہلے نہیں کروگے تو قدرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے قدرت ساتھ نہیں ہے میں وضع حساس کروں کہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم تجارت کرو ہم نفع دیں گے تم زراد کرو ہم غلہ دیں گے تم علاج کرو ہم شفاہ دیں گے تم شادی کرو ہم اولاد دیں گے تم حکومت کرو ہم عزت دیں گے کون وعدہ نہیں ہے کون وعدہ نہیں ہے اور یہ واضح ہے بات اگر اللہ کا اسباب پر وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے کیونکہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے سام وعدہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت دنیا کے لائن سے کامیاب کرنے ہی کریں گے ان کو تو اللہ حقوق کے لائن سے کامیاب کریں گے تو اسباب اپنی جگہ ہے اسباب اپنی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے کہ کرنا یہ ہے کہ قدرت کو ساتھ لے کر قدرت کو ساتھ لے کر اسباب میں داخل ہو یعنی اللہ کے احکامات کو لے کر اسباب میں داخل ہو بازوں کیا سمجھے کہ اسباب چھوڑ دو تو یارا چھوڑ دو ذرا چھوڑ دو کہ بے شک اللہ کی ذات کرنے والی ہے اللہ نے اسباب انتحان کے لئے بنائے ہیں کہ میں تجھے اسباب سے گزار کر دیکھوں گا کہ تی نے میرے حکم کو بنایا یا بگایا پورا کیا یا چھوڑا یوں ہے بات اگر اسباب نہیں پڑا تو انتحان نہیں ہوا امتحان نہیں ہوا اور انتحان کا ضروری ہے دنیا کے کسی معمولی برہائی پر کسی معمولی برہائی پر دنیا میں انتحان کے بڑیر دگر نہیں ملتی یہاں بگر انتحان کے جنت کیسی مل جارے کہ انتحان سے گزاریں گے کیونکہ انسان فرشتہ نہیں ہے پور انتحان فرشتہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کے اندر وہ تقادی نہیں رکھے جن تقاضیوں کی وجہ سے جن تقاضیوں پر انتحان ہو حبان تجھوڑنے کا یا پورا کرنے کا انسان کے اندر اللہ نے تقاضی رکھے کہ ان کے حاجتوں کو اسباب کے ساتھ مظاہر جوڑا ہے لیکن سو پیٹھ ہے کہ وعدوں کا اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا بکی بات ہے اس نے کمی نہیں ہے وعدوں کا اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا اس کی حاجتوں کا اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کیوں اس لیے نہیں کہ اللہ اس کے پابند ہے بلکہ اس لئے کہ اس کے عمل کا اندحان لے رہے کہ دیکھیں یہ تجارت میں امانت پر ہے خیانت پر ہے حکومت میں انصاف پر ہے یا ضرور پر ہے یہ دیکھنا ہے کہ امان نے صاف طور پر فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنہ وہم لا یفتنون کہ امان نے سوچ دیا ہے کہ ہم آمنہ کے ایک چھوڑ دی جائیں گے ہمارا اندحان نہیں ہوا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے پشنوں کا بھی امتحان دیا ہے تاکہ ہم جاننے کہ تم میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے سچا وہ ہے جو اداعت پر ہے جھوٹا وہ ہے جو نا فرمان ہے سیدھی بات ہے اس لئے محترم دو سبن الگوالدیز حضرت فرماتے ہیں تو محترم دو لے کہ اس بات کا فرق کرانے مخصود نہیں ہے کہ امان کریں گے اس بات سوڑ دو ایسا نہیں ہے الکل نہیں کوئی اگر ایسا کہے بھی تو ہمیں اتفاق نہیں ہے سب بات ہے پورا تدمن کرنا ہے کوئی اگر ایسا کہے بھی تو ہمیں اتفاق نہیں ہے کیوں اس لئے کہ امتحان ہے اس بات میں اسے گزاریں گے ضرور یہ فریقہ نہیں ہے کہ اس بات مستغنی ہو اس کے اندر تو اس بات کی حاجت تعلقی ہے تاکہ یہ مجبور ہو اس سے گزرنے پر کھاکہ ہم دیکھیں کہ یہ قوم شہریت کے طریقے پر تجارت کر رہا ہے جو حلاق ہونے والے تھے اپنی تجارت میں کیونکہ ساری قوموں نے وہ بھی کیا ہے وہ ہی کیا ہے جو ساری قوموں نے وہ بھی کیا ہے جو نبی نے کہا اور وہ بھی کیا ہے جس سے نبی نبو کا تو ماننے والے کامیاب ہوئے نہ ماننے والے ناکام ہوئے اس لیے میں نے بزر کو دوست ساری دیو اسباب سے کچھ چھوڑ دینا اسباب کچھ چھوڑ دینا مقصود نہیں ہے ہاں یہ بالکل مقصود ہے کہ ہر حاجت کے موقع پر یہ سوچو کہ صحابہ نے نبیوں نے اس حاجت کے وقت کیا حمل کیا ہے کیونکہ اللہ حاجت ہے اسباب کے لئے نہیں پیدا کرتے اللہ تو حاجت ہے اپنی طرف لانے کے لئے پیدا کرتے کہ بندہ میرے پر ہوا ہوئے تو بہت سے حاجتیں وہ ہیں جن کو انہوں نے اسباب سے چھوڑا ہے کہ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرا بندہ اس کو مقدم کرے کس کو موقع کرے بس اتنی سی بات ہے اگر یہ اسباب کو مقدم کرے تو میرے اس سے کوئی بات نہیں ہے اور اگر یہ آمل کو مقدم کرے تو میرے اس سے بات آئے ایک صحابی نے آئے کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لئے بحرین جاؤں فرمایا جاؤ مدد پہلے دو رقاہ تماؤس پر لو لیکنی فرمایا تو اگر ما پر لو تمہیں بحرین جاری بھلود نہیں ہے صحبت ہے اس لئے اسباب کا اثر کرانا مقصود نہیں ہے اسباب میں احکامات کو داخل کرنا مقصود ہے یہ اسباب میں داخل ہو احکامات کے ساتھ کیوں؟ کہ تو حکم بولا ہو کہ اللہ برکتے دے گا صحابی قرآن کی بلکتہ راقیات دیکھو یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری مخلوق تھے یہ تجارت نہیں کی ذراعت نہیں کی یہ بات نہیں ہے صحابی نے ذراعت کی یہ راقیات کی آگے یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر سال ہا سال کی پیداوار کھجوروں کی میں اپنے کھجوروں کو دیتا رہوں اور ایک کھجور بھی اپنے گھرنے لے کے جاؤں کبھی میں جو امید نہیں ہے کہ سال ہا سال میں میری مجھ پیداوار سے مرک اللہ علاہ ہو سکے فرمایا کہ تم نے تم نے ہم اتارا جوا ہے باغ سے کہ جی ہاں اتارا ہوا رکھا ہے کہ ہمیں لے چلو آپ تشویل آگئے اور آپ نے فرمایا جتنے تمہارے قرد خواہ ہیں سب کو بلوالو سب آگئے آپ نے فرمایا کہ دور دور کے ان کو دو کہ پاک کی صرف ایک پیداوار سے سب کا قردادہ ہو گیا کھجوریں بچ گئیں یہ بات نہیں کھجورات نہیں کی ہاں بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ایسی مددیں کرے کہ انہیں انہیں سب سے ضرورت تیشنا دیں یہ نہیں ممکن ہے لیکن یہ سب چھپڑ کر یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا کہ ہاں جب آپ اس آمد پڑے نہیں ساکر انتہال نہیں ہوا حکومتوں سے لے کر مزدوروں تک سب کو احکامات دیئے ہوئے بس بات اتنی ہے کہ ہم عمل کی مقدم کریں سبب پر تاکہ وعدہ اللہ کا پورا ہو کیونکہ وعدہ وعدہ حکموں کے ساتھ ہیں خودرت مہدوں کے ساتھ ہیں اتباب کے ساتھ خودرت بھی نہیں مہدہ بھی نہیں تب کی بات ہے خودرت خودرت بھی نہیں مہدہ بھی نہیں کیونکہ بہت سے زمیدار پریشان ہیں بہت سے تاجر مقروض ہیں بہت سے بیمار باوجود درہوں کے بیمار ہیں بہت سے شادی شدہ دور رہا تھے کہ اللہ کا ساتھ فکر مہدہ نہیں ہے لیکن عملوں پر کہ عملوں پر اللہ کا مہدہ فکر ہے اسی میرے مفترند دوستو عزیزوں پورا دین لانا مقصود ہے پورا دین دعوت کے ذریعے سے میرے مفترند دوستو عزیزوں پورا دین اسی زندگی سے نکرا ہوا ہے کہ دین کی محنت نکلی ہوئی ہے جس لائن کی محنت ہوگی اس لائن کا یقین ہوگا کیونکہ محنت ہی یقین مانے والی چیزیں جو ہوتر ہدایت ہوگی وہ جو دنیا کا ہو تو دنیا کی خبر اور وہ جو دین کا ہو تو دین کی خبر کیونکہ مجاہدہ اور مشقق اور محنت یہ یقین پیدا کرنے والی چیزیں اس لئے آج یہ جنہ دے کرنا ہے کہ ہم اپنی محنت اپنی محنت کا مقصد دین کو بنانا ہے محنت کا میدان انسان کو بنانا ہے آج تسجیزیں محنت کا میدان رئی ہے اس لئے شروری قیمت قائم نہیں ہوئی تو یہ اثر مقصود ہے کہ اس محنت سے پوری زندگی میں پورا دین آبی ہے کہ اس محنت سے بری ہے پورا دین آبی ہے اس لئے کہ دین نکلا ہے دین کی محنت نکلز ہے اور یہ بات حق ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا نبی کہے دعوت جائی دین دیا اتنی پیدینی ہے وہ ساری پیدینی دین کی محنت چھولنے کی وجہ سے کانسا فرماتے دے بلکہ میں توبی آرد کروں کہ ہمارا حاجی دلوان صاحب بترجم掰دازfer کہ اتنا زیادہ است غصب او اس محنت کے چھوٹنے پر کوئی اتنا زیادہ بلکہ اس کے اقفار کہتے ہیں کہ جن ایندوں سے کرنے کی وجہ سے یہ حالات ہے ان کو چھوڑ کر اس راستے پر آ جاؤ جس راستے پر آنے سے ان تمام مسائل کا حل ہو جائے یہ ہے اس کے اقفار یہ عزیباتی ہے کہ ہم کسی بھی بناہ کو کر کے اس کے اقفار کر لیتے ہیں لیکن وہ گناہ کس گناہ کی وجہ سے یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں کہ دعاوں جن کے لکھلیں اقادات کے گریم عاملات کے گرے معاشرہ کے گرے اخلاق کے گرے سواری دنیا میں بگاری سکھا ہے اس محل کے چھوڑنے کو کدھی گناہ نہیں سمجھا اور اس سے اس کے اقفار نہیں کیا آجی صاحب کے خیرمانے کا مجھے بسر سنجھا ہوئیے کہ اس پر اس کے اقفار کرو کہ ہم نے اس نے ہم کو چھوڑا جس میں ہم نے چھوڑنے سے یہ حالہ سنے اس کے اقفار کہتے ہیں اس کے اقفار کا تقضی آئیے کہ اس راستے پر ہم پس آ جاؤں اس راستے کو چھوڑنے پر اس کے اقفار کر رہے ہیں یہ سنجھنے کی بات ہے جنہوں نے کوئی خودمہ نہیں چھوڑا کوئی موکہ نہیں چھوڑا صرف ایک تبوک کا موکہ اس نے دی پیچھے جانے کے ارادے سے نہیں بلکہ جانے کے ارادے سے بھی پیچھے لے گئے جہاں جاؤں گا کر جاؤں گا آج جاؤں گا کر جاؤں گا اس پر اممہ کی طرف سے اور اممہ تبیلی صلی اللہ علیہ وسلم جو ناراض کی ہوئی نبی کرانے لامتین نے ساتھی تھے کہ یہ ناراض کی پچاس دن تک وہ حالات کامی والے رضی اممہ وتعالی لکر کہ زنین ان کو تلکھنے لگی اپنی ذات برطن ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پران کی جگہ نہیں ہے ہم نے کہتے ہیں کیا پران میں سناس کرانا ساتھی تھے کہ یہ اتنا لنبا بسکر پچاس دن پچاس راتج بان میں اس بات کی اہمیت بتانے کے لئے کہ اس نقل حرکت کو چھوڑ دینے پر اس نقل حرکت کے چھوڑ دینے پر جو نقصان ہونے والا ہے اس نقصان کے حضر نہیں ہے اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لئے اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لئے ہو یہ بتاتا ہے اس کے دے من تون بہت سوب زوجو اس محنك کے چھوڑ لن تون استغفار کیونکہ یہ استغفار تو سب سے بڑا فائد ہے یہ ہے کہ اللہ ردی عزت استخفال کرنے والے کو تنگی میں سے نکال دیتے ہیں تو سب سے تنگی تو یہ ہے کہ ہم اس تنگی میں سے نکلیں اس حقن سے نکلیں جس میں ہمیں اس محنے سے رکھا ہوا ہے ہم اجتماعی دیوار واقعی اللہ سے اس بات پس سبا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جس کام کس دنے ہمارے ہماری کامیادی کا واحد دریافت قرار دیا گا اسے ہمیں چھوڑ دیا رحیرہ جس بات پر ہے کہ سارے مناقا پر توبہ ہے سارے مناقا پر توبہ ہے جو مناقا پر توبہ ہے اس کے وجہ سے یہ سارے مناقا پر دیا ہوئے یقین کی قلدوری حبادات کی اور تغفلت معاملات کی خرابی معاشرے کی زندگی اخلاقی جرامت جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارے کی سارے کی چھوڑنے پر ہوا اس کے چھوڑے پر استخفانے ہیں اسے میرے مسترم دوسریوں کو عزیزوں دیا کرو کہ آنے اس کام کو کام منا کر کرنا ہے اس پر خاص طور پر استخفانے چاہیے